میسیج ٹی وی میں کسی کے ذاتی معاملات میں نہیں پڑھتا میسیج ٹی وی کے بارے میں محترم نے کلپ ریکارڈ کروایا ابھی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ مولانا تاری جمیل صاحب نے میسیج ٹی وی کے بارے میں مجھے جو راز کی باتیں کی ہیں اگر وہ میں بتا دوں تو آپ لوگ ان چینلوں کو سبسکرائب کرنا چھوڑ دیں اس کو کہتے ہیں آگ لگانا یہ جو محلے پڑوس میں فسادی عورتیں ہوتی ہیں وہ اسی طرح کام کر رہی ہوتی ہیں ارے بھائی تو یا تو ان کے راز کو فاش ہی نہ کر اور کرنا ہے تو پھر پورے طریقے سے کرو اگر انہیں آپ کو میسیج ٹی وی یا کسی ٹی وی کے بارے میں کوئی راز بتایا تھا تو اس کو ڈسکس ہی نہ کرتے آپ ڈسکس کیے تو پھر بتاؤ نہ کیا کہا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے میں اگر کہوں میں نے انجینئر صاحب کو بچپن میں ایک ایسی کنڈیشن میں دیکھا کہ میں بتا نہیں سکتا اگر میں بتا دوں تو آپ اس کو سننا چھوڑ دو لیکن چونکہ شریعت میں حکم ہے کہ گناہوں پہ پردہ ڈالا جائے اس لئے میں نہیں بتاؤں گا آپ بولا یار یا تو یہ بھی تسکینہ نہ کرتے میں نے دیکھا نہیں ہے بہت اچھا آدمی ہے کوئی کیریکٹر کا برا نہیں ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ بولو کہ یار یا تو یہ بھی نہ بتاتے اور بتائے تو بتاؤ نہ کیا ہے یہ کیا ہوتا ہے جو عورتیں ہوتی نا فسادی آگر لگانے والی یہ وہ کام یہ کرتی ہیں میسیج ٹی وی مجھے نہیں بتا اچھا ہے برا ہے میری بلا سے مجھے کیا کرنا ہے لیکن یہ کسی کی ذاتیات پر آپ اس طرح سے ایسے میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ مونانا نے مجھے اس کے بارے میں جو راز کی باتیں کہی ہیں وہ میں اگر بتا دوں تو آپ اس کو بھی سننا چھوڑ دیں جو مونانا کے فالاؤور ہیں میں بھی کہہ سکتا ہوں مجھے حق ہے بالکل یہ کہنے کا تو لیکن ہم نہیں کہتے ہم نے تو یا تذکرہ کیا یہ اتنی بات چلی ہے تو بتا رہا ہوں حضرت اقدس حضرت مونانا تاریمیل صاحب سے ہماری ملاقاتیں بھی نہیں ہیں وہ بھی یقینا ہم سے باتیں کرتے ہیں کہ یہ کرو یوں کرو فلانا کرو تو وہ بھی بہت سی راسی باتیں انہوں نے کی ہوں گی ہم سے اس کے بارے میں جو ہم نہیں بتاتے لیکن بہرحال یہ مونانا تاریمیل صاحب کا ظرف ہے اور یہ ظرف بھی اللہ نے علماء دیوبندھی کو عطا کیا ہے جن کے صبح و شام آپ ان کے خلاف بولتے رہتے ہو اب تو آپ کو مان لینا چاہیے اور ہم اس لئے بول رہے ہیں آپ کو پھر یہ ظرف اللہ نے مفتی تاریخ صاحب کو کیوں نہیں دیا بھئی اس لئے نہیں دیا کہ پھر آپ کی پول پڑیاں کھولے گا کون دونوں چیزیں ہونی چاہیے ایک تھنڈی تار اور ایک اور دونوں کا نام تاریخ ہے کمال کی بات یہ ایک تھنڈی تار بھی ہونی چاہیے ایک گرم بھی ہونی چاہیے